الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین وَأُسَلِّ وَأُسَلِّمْ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بَال محترم حضرین پردہ نشین خواتین اسلام حج کی اجمالی جو باتیں تھی وہ تقریباً آپ کے سامنے آ چکی ہیں چند ایک بات کہیں کہیں سے جو رہ گئی ہیں وہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عامل کی توفیق نصیب فرمائے ابتدا میں یعنی حج کے لئے جب ہم لوگ نکل رہے ہیں تو اس وقت میں بہت ساری باتیں آئیں آپ کے سامنے دو چیزیں اس میں میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں اب جو تفصیل جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ دو چیزیں اہم ہیں ابتدا کے لئے کسی بھی عبادت کے لئے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو انسان کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کی یہاں ناقابل قبول ہے ایک کا تعلق باطن سے ہے اور ایک کا تعلق ظاہر سے ہے باطن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہے اور ظاہر سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے ہم لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز جو باطنی ہے وہ ہے نیت اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو ہم جا رہے ہیں یہاں سے خانہ کعبہ حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں نیت کیا ہے ہماری ریاکاری ہے لوگوں کو دکھانا ہے یا اپنے آپ کو حاجی کہلوانا ہے نیت ہماری کیا ہے اللہ رب العالمین کی رضا مندی ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اپنے گناہوں کو ماف کروانا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اس کے لئے اس کے دین کو خالص کر کے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کو لگ بھگ محدثین کرام نے اپنی کتاب کی شروعات میں جگہ دیئے اِنَّمَا الْأَعْمَالُوا بِنْنِيَاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِئِمَّا نَوَا اور آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسی کے مطابق اس کو عجر دیتا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کا حجرت حجرت جیسی عظیم عبادت اور حجرت اور حج دونوں میں یقصانیت ہے نتیجے کے اعتبار سے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ حج بھی گناہوں کو مٹاتی ہے اور حجرت بھی اپنے سے قبل کی گئی تمام گناہوں کو مٹاتی ہے اس کا کفارہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ذکر دیکھئے کہا جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوئی اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوئی مطلب یہ ہوا کہ اس کو اس حجرت کے اوپر اس کو ثواب حاصل ہوا وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى الدُّونِيَا اور جس نے دنیا کمانے کے لئے حجرت کی اَوْ اِمْرَاتِنِيَنْ كِهُوَا یا کسی ایسی عورت کے جانب حجرت کی کہ یہ اس سے شادی کرے گا فَحِجْرَتُهُ تو جس چیز کی اس نے نیت کی ہے وہ چیز اس کو حاصل ہوگی ثواب اس کو حاصل نہیں ہونے والا تو یہ باطنی ہے حج کے ارادہ کرنے سے پہلے یا حج جانے سے پہلے دل کے اگر کسی کونے میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں ریاکاری ہے کیونکہ ریاکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اَخْوَفُ مَا أَخْافَ عَلَيْكُمْ سب سے زیادہ میں جس چیز کا خوف تمہارے اوپر کھاتا ہوں وہ شرک اسغر ہے کہا کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے گا اور عبادت کے ذریعے سے دنیا کی منفعتوں کو طلب کرے گا نماز پڑھے گا اس لیے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں روزہ رکھے گا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ متقی ہے پرہزگار ہے سمجھ رہے ہیں تو اگر دل کے کسی کونے میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہے تو توبہ کیجئے اس کو اپنے دل سے نکالیے اور ختم کیجئے خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے اور اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے خالص نیت کے ساتھ مکہ المکرمہ کے جانب سفر کیجئے دوسری بات حج کے جو آداب ہیں حج کے جو ارکان ہیں حج کا جو طریقہ ہے جیسا کہ شیخ نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ عام طور پر مسائل میں اختلاف کرتے ہیں نماز میں اختلاف ہے ہے نا تو دیکھیں ایسا ہے کہ کوئی دھواندھار تقریر ہم نہیں کریں گے آپ کے پاس کچھ باتیں ہم آپ سے سیکھیں گے آپ کچھ باتیں ہم سے سیکھئے تو ایسا ہے کہ کچھ سوالوں کا جواب دیجئے آپ لوگ نماز میں اختلاف ہے مختلف طریقے پائے جاتے ہیں کوئی رفیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کوئی آمین زور سے بولتا ہے کوئی نہیں بولتا عوام یا علماء اس اختلاف کو ہلکہ بتانے کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں یہ نماز پڑھی تھی بڑھاپے میں آپ نے یہ نماز پڑھی تھی شروع کی نماز آپ کی ایسی تھی آخری کی نماز آپ کی ایسی تھی لوگ کہتے ہیں ایسا لوگ ایسا کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ پوری زندگی میں تئیس سالہ نبوی زندگی کے اندر پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا صرف ایک حج اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جوانی کی حج ایسی تھی اور بڑھاپے کی حج ایسی تھی یہ جان لیجئے گا ابھی گفتگو آئے گی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی تو آپ کو میرے اس بات کے اہمیت کا یا میں نے جو بات ابھی آپ کو تمہیدن آپ کے سامنے عرض کی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوگا ایک ہج کی ہے پوری زندگی میں اور ہج کا ایک ایک کام آپ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خضوعنی مناسکہ کوم لوگوں ہج کے یہ طریقے ہیں جان لو مجھ سے لعلی لا حج بعد آمی ہدا ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ مجھ کو حج کرنے کی توفیق نصیب نہ ہو اور اس طرح سے میں ان میدانوں میں ان مشاعر میں تمہارے ساتھ میں جمع نہ ہو سکوں تمہارے ساتھ میں جمع نہ ہو سکوں اس لئے جو پوچھنا ہے جو جاننا ہے حج کے تعلق سے جو کچھ پتا کرنا ہے ہم سے پوچھ لو ہم سے جان لو دوسری چیز ہے میرے بھائیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت آپ نے جو کیا ہے جیسے کیا ہے جہاں پہ کیا ہے دیکھ لیے کمیت کیفیت کمیت مانے کونٹیٹی کتنی کونٹیٹی میں کیا ہے یہ کام کیفیت اس کی کیا تھی کس کیفیت میں کیا ہے آپ نے یہ کام اوقات کس وقت میں کیا ہے ضروف کس جگہ پر کیا ہے یہ پابندی ضروری ہے کمیت کیفیت اوقات اور ضروف ان چار چیزوں میں جناب محمد الرسول اللہ پوری عبادتوں میں پوری زندگی بھر کی عبادتوں میں ہم کو ان چار چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرنی یہ ضروری ہے چنانچہ کوئی بھی کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی شیخ نے آپ کو یہ بتایا کہ منہ میں جب حاجی جائے اور منہ کے جو ایام ہیں جتنے بھی دن حج کے بعد یعنی عرفہ کے بعد کہ دو دن یا تین دن اور عرفہ سے پہلے کا ایک دن اس میں آپ کو نمازیں جو چار رکت والی نماز ہے اس کو دو رکت ادا کرنی ہے وقت پہ نماز پڑھنا ہے لیکن چار رکت والے کو قصر کرنا ہے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے وہاں پہ فتوہ دینے والے مفتی خیمے میں ظاہر سی بات ہے سارے لوگ رہتے ہیں بہت سارے لوگ ملیں گے وہ کہیں گے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھا کیوں تھا اس کا وہ جواب دیں گے کہ اس لیے تھا کہ اس وقت مکہ اور منہ میں بہت فاصلہ تھا مکہ اور منہ میں بہت فاصلہ تھا فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ شہر چھوٹا تھا سمجھ رہے ہیں اور یہ فاصلہ اتنا تھا کہ جب مکہ سے نکل کر آدمی یہاں پہنچتا تھا تو مسافر ہو جاتا تھا اور مسافر ہونے کے ائے لئے مسافر کو دو رکت پڑھنی ہے نماز تو اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت پڑھی ہے نماز ہم چونکہ مسافر نہیں ہیں اور آج منہ اور مکہ دونوں ملے ہوا ہے تو اس لیے ہم کو ہاں نماز پوری پڑھنی ہے ایک تو وہ یہ کہتے ہیں دوسری بات آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھو میاں زندگی میں بہت پیسہ جمع کر کے اکٹھے کر کے ایک مرتبہ حج کرنے کیلئے ہم لوگ آتے ہیں وہاں بھی ہم نماز کو قصر پڑھیں یہ کیا بات تھی وہاں بھی نماز قصر پڑھیں پوری پڑھیں مکمل پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ منا میں جو آپ نمازوں کو قصر کر رہے ہیں یہ قصر نماز سفر کی وجہ سے نہیں ہے یہ نماز کا قصر یہ جو سفر کی وجہ سے نہیں ہے یہ حج کا نسک ہے حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز کو قصر کیا سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب جب سفر سے ہیں تو پھر مکہ میں بھی آپ کو وہی نمازیں کرنی چاہیے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں دیکھو مکہ میں اگر ہم موجود ہیں تو اب ہم مکہ والے ہو گئے اب ہم مکہ والے ہو گئے دیکھئے گا کس طرح سے الٹا ثابت کرنے کے لئے اپنے اپنے مسائل کو لوگوں نے اپنی طرح سے شریعت کو اپنے جیسے بنانے کی کوشش کی ہے اب جب باری آتی ہے دوسروں کے طرف سے عمرہ کرنے کی خالو کے طرف سے کرنے ہیں پھوپا کے طرف سے کرنے ہیں دادی کے طرف سے کرنے ہیں نانی کے طرف سے کرنے ہیں کہاں سے مسجد ہے آئیشہ تنعین سے جا کر کے عمرہ کر رہے ہیں لوگ تو اس وقت اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی تو ہم تو مکہ کے ہو گئے اب اور مکہ والے جب عمرہ کا احرام باندھیں گے تو وہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں گے اور مکہ سے سب سے قریبی خارج جگہ جو حدود حرم سے باہر ہے وہ مسجد آئیشہ ہے تنعین تو اسی لئے ہم وہاں سے باندھ کے آ رہے ہیں تو اب ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ جان لو اگر مکہ میں کوئی آدمی مقیم ہو گیا تو پھر وہ تمتو نہیں کر سکتا ہے حج تمتو نہیں کر سکتا ہے یہ حکم قرآن کا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ذالکہ تمتو کا حکم بیان کیا اور اس کے بعد کہا ذالکہ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام حج کا یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے ہے جو مسجد حرام کی باشندے نہیں ہیں جو دور سے آنے والے لوگ ہیں تو جب آپ باشندے ہو گئے تو اب حج تمتو کیوں کر رہے ہیں بھائی صاحب بولیے تب وہ چپ ہو جائے گا اس کے پاس کہنے کے لئے اب دوبارہ کوئی جواب نہیں ہے سمجھ گئے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے ہم اسی طریقے کے اوپر حج کریں تو اسی میں ہمارے اور آپ کے لئے خیر ہے اسی میں ہمارے اور آپ کے لئے بھلائی ہے ایک واقعہ ہمیں یاد آیا ہے یہاں پہ اس کو بیان کر کے پھر ہم حج کے قیفیت پہ داخل ہوں گے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حج کا ہی واقعہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی میں موجود تھے ایک شخص آیا حج کا ارادہ رکھتا تھا حج کی نیت کیا ہوا تھا جا رہا تھا حج کرنے کے لئے فتوہ پوچھا امام صاحب سے ایوہ الامام حج کرنے جا رہا ہوں کہوں سے نیت بندھوں مدینہ میں تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من زی الحلیفہ حیثو احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی الحلیفہ سے باندھو احرام جہاں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا شخص نے یہ کہا کہ امام صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ کے جاؤں احرام باندھا مطلب نیت کرنا میں مسجد نبوی سے نیت کر کے جاؤں حج کا آپ کیا کہتے ہیں امام صاحب نے کہا لا تفعل ایسا مت کرو اس نے اپنی گفتگو میں زور ڈالنے کے لئے اور امام صاحب کو قائل کرنے کے لئے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی اور قبر رسول کے درمیان سے حج کا احرام باندھ کے جاؤں آپ کیا کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لا تفعل فإنی أخاف عليك الفتنة ایسا مت کرو میں تمہارے اوپر فتنے کا خوف کھاتا ہوں ہمارے آپ جیسا کوئی آدمی رہا ہوگا وہ اس نے سوال کیا امام صاحب سے ایوہ الامام ایو فتنتن فی حادا اس میں فتنے کی کیا بات ہے انما ہی امیال نزیدہ چند میل کی بات ہے تقریباً چھے کلومیٹر کی دوری ہے مسجد نبوی اور زلح علیفہ میں چھے کلومیٹر پہلے حرام باندھ رہا ہوں بعد میں حرام باندھنے کیلئے آپ کر رہے ہیں چھے کلومیٹر بڑھا رہا ہوں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے فتنے کی کیا بات ہے اللہ اکبر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ اس وقت کہا تھا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے آپ نے کہا تھا اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا کہ کار خیر زلح علیفہ سے شروع ہوتا ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کار خیر مسجد نبی سے شروع ہوتا ہے یعنی تم وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پیچھے رہ گئے وہ فضیلت چاہتے ہو حاصل کرنا یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو رکعت کیوں پڑھ رہے ہو چار پڑھو پوری پڑھو مکمل پڑھو زیادہ سباب ملے گا تو کہیے کہ کیا تم وہ فضیلت چاہتے ہو جس فضیلت کو حضرت ابو بکڑ نہ حاصل کر سکے حضرت عمر نہ حاصل کر سکے اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ کر سکے مطلب یہ ہوا میرے بھائیو کہ جو بھی عمل کریں اس عمل کی اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس پر میرا عمل نہیں ہے یا میرا حکم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عبادت کو ناقابل قبول کر دیتا رد کر دیتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ حاصل سواب حاصل کرنے کے لالچ میں ہم پورا کا پورا گواں بیٹھیں اور پورا کا پورا ختم کر بیٹھیں جو کچھ کر کے گئے ہیں جو تیاری کر کے گئے ہیں وہ سب کے سب ہبا منصورہ ہو جائے دھول ہو جائے اڑ جائے ایسا نہ ہو ہر قدم پہ ہر جگہ پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرنے کی ضرورت ہے اب اس میں جو تفصیل آپ کے سامنے یہ دو باتیں تمہید کی چھوٹ گئی تھی جس سے ہم نے آپ کے سامنے مکمل کی اب اس کے بعد یہ ہے کہ احرام آدمی کہاں سے باندھے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام اصل میں اس کپڑے کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں ہے نا احرام اس کپڑے کا نام نہیں ہے احرام اصل نام ہے نیت کا یہ کپڑا اس کیفیت میں آنے کا سمبول ہے یونی فارم ہے بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ دیکھو میاں یہ جو باندھے اور احرام کپڑا اس کو اتارنا نہیں ہے اسی کو پہنے رہنا ہے بعض بعض لوگوں کو دیکھئے گا تقریباً تین دن چار دن تک اسی احرام میں پڑے ہوئے ہیں پورا کا پورا احرام گندہ ہو چکا ہے اوپر سے لیکن نیچے تک اسی میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اب کیا دل لگ رہا ہوگا عبادت میں کیونکہ ان کے عالم نے ان کو یہ بتایا کہ احرام آپ کھول نہیں سکتے ہیں غسل آپ کر نہیں سکتے ہیں احرام کی حالت میں آپ کو احرام اتارنا ہی نہیں ہے تو کچھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی اگر بارش وغیرہ ہو گئی تو احرام کے کپڑے میں کیچڑ وغیرہ وہی کیچڑ لیے گھوم رہے ہیں وہ اب دیکھئے گا چار جل دس جل ہجہ گیارہ جل ہجہ بارہ جل ہجہ تیرے جل ہجہ تک حاجی حج کر کے واپس آ جاتے ہیں تب بھی آپ دیکھئے گا مکہ میں لوگ احرام پہن کے ہی گھوم رہے ہیں اور وہ حج کا ہی احرام ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے احرام سے پہلے غسل کرنی ہے اس سے پہلے جو شیخ نے جیسے بتایا کہ صفائی سترائی کا احتمام کرنا ہے کیونکہ اب لمبے دنوں تک آپ بال وغیرہ کٹ نہیں سکتے ہیں آدمی فریش ہو گیا غسل کر لیا گھر میں اگر چاہے تو وہ احرام باندھ لے احرام باندھنے کے بعد جہاں سے فلائٹ ہے ہوائی جہاز ہے وہاں سوار ہو جائے ابھی کچھ بھی پابندی احرام کی آپ کے اوپر نہیں ہے جیسا کہ آپ نے شیخ نے بتایا کہ جیرے جامع اگر کوئی آدمی پہنا ہوا ہے کپڑا سیلا ہوا تو وہ چاہے تو پہن سکتا ہے بنیان اگر چاہے تو ٹی شیٹ ہے کسی کے پاس تو وہ پہن سکتا ہے لیکن میقات جب آپ پہنچ رہے ہیں میقات اس سے پہلے کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں اور ان کو کوئی جگاتہ بھی نہیں ہے اگر سوئے ہوئے ہیں اور میقات آپ کروس کر گئے تو ایسی صورت میں دم بھی لگے گا اور واپس آپ کو میقات میں لوٹ کے آنا بھی پڑے گا یہ جان لیجئے یہ پابندی عبادت ہے تو عبادت عبادت کے طریقے پر ہے آپ کو جگہ رہنا ہے آس پاس اگل بگل میں کسی کو کہنا ہے کہ بھائی صاحب ہم کو جگہ دیجئے گا فلان جگہ پر اور یہ ائرلائنس والے احتمام اس کا کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے اعلان کرتے ہیں بتا دیتے ہیں تو ذرا دیکھئے گا کہ اگل بگل میں کوئی سویا ہوا ہے کچھ ہے تو اس کو اٹھا دیجئے بھائی صاحب اب جگہ آ رہا ہے متمتے ہیں تو متمتعن بہا الالحج متمتعن بہا الالحج اے اللہ رب العالمین عمرے کی نیت کر رہا ہوں اسی عمرے سے حج تمتو بھی میں کروں گا یہ نیت کے الفاظ وہ کہ لے اور کہنے کے بعد چلے اب جدہ ائرپورٹ پر آگئے جو آپ کی کاروائی ہے یا تو آپ مدینہ منور آئے ہاں اگر مدینہ جا رہے ہیں آپ مدینہ منور اگر جا رہے ہیں یہاں سے یہاں سے اگر فلائٹ آپ کی جدہ نہیں مدینہ آئے دائریکٹ تو اب آپ کو احرام وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے ایسے ہی لباس میں جو لباس ہے آپ کا اس لباس کو پہن کر کے آپ چلے جائیے اور وہاں جب تک مدینہ میں آپ کو رکھنا ہے تور والے یا حج مشن والے آپ کو مدینہ میں رکھیں گے پھر جب مدینہ سے آپ نکل لیے گا تو وہاں سے ہوتل میں گسل کر کے خوشبو وغیرہ بدن کے اوپر لگا کے بدن پہ احرام کے کپڑے پہ نہیں لگا کے اور احرام پہن کر کے آپ پھر بس میں اپنے چڑھیں زل حلیفہ پہنچیں زل حلیفہ میں اچھا یہاں ایک ضروری بات یہ ہے احرام پہنتے وقت عام طور پر لوگ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں سوائے ایک مقات کے سوائے ایک مقات کے اگر آپ مدینہ کے مقات سے احرام پہن رہے ہیں یا مدینہ کے مقات سے گزر رہے ہیں تو اس مقات کا نام ہے وادی اقیق کیا نام ہے وادی اقیق وادی اقیق ایک نہر ہے اور نہر کے کنارے وہ مسجد بڑی سی بنی ہوئی ہے مقات کی مسجد جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام وہیں سے باندھا تھا رات کو جب آپ سوئے تو حضرت جبریل امین کا نزول ہوا اور حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ سلی فی حضر وادی اس بابرکت وادی میں دو رکت آپ نماز ادا کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت نماز وہاں ادا کی تھی احرام کی نماز نہیں تھی اس وادی کے برکت کی نماز تھی اور چونکہ اسپیشل حکم تھا حضرت جبریل لے کر کے آئے تھے دو رکت تو اب علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مدینہ کے مقاد سے گزر رہا ہے مدینہ کے مقاد سے وہ اگر چاہے دو رکت نماز اس مقاد کی اہمیت کے لئے احرام کی اہمیت کے لئے نہیں فرق کیجئے گا اس جگہ کی اہمیت کے لئے وادی اقیق کی اہمیت کے لئے اگر چاہے کہ وہ دو رکت وہاں نماز ادا کرے تو ادا کر وہاں سے وہ نکلیں اب یہ بات آپ جانگے یہاں ایک اور تفصیل یہ جاننی ہے کہ اگر عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہیں اور ان کو فلائٹ کا دن اسی دن کو آ گیا جس حالت میں وہ ناپاک ہیں تو بہت ساری عورتیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ احرام میں نہیں آتی ہیں احرام میں نہیں آتی ہیں مطلب نیت نہیں کرتی ہیں کیونکہ جیسے شیخ نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ عورتوں کے لئے احرام کا کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے اب مرد حضرات چونکہ احرام کا یہ کپڑا نہیں اتارتے تو عورتوں کو بھی ہم نے مدینہ میں دیکھا ہے کہ وہ ایک سفید کپڑا سر کے بالوں کو بانتی ہیں سفید کپڑے سے عام طور پر یہاں بھی لوگ بتاتے ہوں گے کہتے ہوں گے عادتیں اللہ رب العالمین نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہمیں نصیب کی ہیں اور اس سال بھی آپ حضرات جا رہے ہیں تو میں بھی ارادہ رکھتا ہوں الحمدلللہ سترہ تاریخ کو ہمارا بھی فلائٹ ہے جو لوگ جانے والے ہیں اس سال میں بھی حج میں رہوں گا تو اس لئے دستان کے حاجیوں کے لئے مترجم رہا ہوں یعنی وہ حاجی جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں اردو میں آ کر فتوے ہم بتاتے تھے ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے شیخ کو بتاتے تھے شیخ عربی میں فتوہ دیتے تھے پھر ہم اس کو اردو کر ان کو بتاتے تھے تو کو نہیں اتارتے ہیں یہ عورتیں کیا کرتی ہیں وہ بھی وہ سر کے اوپر جو ایک کپڑا بانتی ہے سفید اس کو یہ اتارتی نہیں نہیں اس کو کھولنا نہیں یہ احرام ہے عورتوں کے لئے احرام کا کوئی مخصوص کپڑا کوئی سمبول نہیں عام حالتوں میں جو وہ کپڑا عورتوں کے لئے ہے اور مردوں کے لئے الگ ہے مرد اپنے سر کو نہیں ڈھکے گا سر کو نہیں ڈھکے گا سر نہیں ڈھکنے سے مطلب یہ ہے کہ ٹوپی نہیں پہنے گا اس طرح کی ٹوپی یا وہ دھوپ سے بچنے والی جو ٹوپی آتی ہے جس کو کہتے ہیں وہ آپ چل رہے ہیں اٹھانے میں دکت ہے تو آپ اٹھا کے اس کو سر پہ دھوک کر جا سکتے ہیں سر ڈھکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سر کو ڈھکا جاتا ہو عام طور پہ اماما ہو یا ٹوپی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو چھتری دھوپ کو بھی وہ لوگ کٹے ہوتے آپ دیکھئے گا عجیب عجیب طرح سے عجائب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہرحال تو یہ ہے سر کو اس طرح سے نہیں ڈھکنا اور عورت کیا کرے گی عورت نہ تو اپنے چہرے کو ڈھکے گی چہرے کو نہیں ڈھکے گی چہرے جو عام طور پہ نقاب ایسا باندھ کے اس کا پردہ اوپر کھینستی ہیں اور آنکھوں کے سامنے وہ کھلا ہوا ہوتا یہ نہیں باندھے گی لیکن جیسا کہ بتایا شیخ نے وہ دوپٹہ تھا یہاں پہ چلا گیا دوپٹہ طرح کی کوئی چیز رکھیں اپنے سامنے اور جب غیر محرم کوئی آئے ام الممنین کی روایت ہے کہ ہم لوگ اپنے چہرے کو نہیں ڈھکتے تھے لیکن جب کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آتا تھا تو ہم اپنے دوپٹے کو پلو کو سر کے اوپر سے کھینچ لیا کرتے تھے یہ نقاب پہننا اس کو نہیں کہتے ہیں فرق ہو گیا اسی طریقے سے عورت دستانہ نہیں پہنے گی عورت دستانہ نہیں پہنے گی اب اس کے بعد اگر ناپاکی کے حالت میں بھی ہے عورت تو وہ کیا کرے گی نیت کر لے گی نیت کرنے کے بعد مکت المکرمہ پہنچے گی اپنے گھر میں رہے گی نمازیں نہیں پڑھنی ہیں تواف اس کو کرنا نہیں اور جب پاک ہوئی تو غسل کر کے پھر جائے اگر ناپاک ہیں ناپاکی کے حالت میں اگر صحیح کرنا چاہتی ہیں وہ تو کر سکتی ہیں صحیح کرنے سے روک نہیں ہے صرف تواف نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں بات کو صرف تواف نہیں کرنا تو اب عام طور پہ ہوتا ہے لوگ پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے کر لیں گے ہماری والدہ ہے یہ نہیں کر سکیں ہماری اہلیہ ہے یہ نہیں کر سکیں گے تو حرج کی بات کیا ہے آپ روک جائیں دو تین تین دن چار دن جو رکنا ہے یا اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں تو آپ کر لیں اپنے وقت سے آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ اسی کپڑے میں ساتھ ساتھ ہو کر رفاقت کر کے آپ تواف کر لیں وہ آپ کی نفلی تواف ہو جائے گی اور صعیح میں بھی آپ ان کے ساتھ چلے جائیں تو سعیت و نفل نہیں ہوتی ہے لیکن آپ اگر رفاقت ان کو کرنا ہے ان کو بتانا ہے چاکہ وہ غائب نہ ہو جائیں گم نہ ہو جائیں اس کے لئے اچھا وہاں عام طور پر ایک اور خطرہ یہ ہوتا ہے ہندوستان وغیرہ سے جو لوگ جاتے ہیں غائب ہونے کا غائب ہو جاتی تو تو غائب ہوتی ہیں کیسے اس مسئلے پر جو آدمی زیادہ اقل مند ہوتا وہ ہی غائب ہوتا زیادہ دماغ جو لگاتا دماغ نہیں لگانا ہے غائب ہو ہے اگر چھوٹ گئے شوہر جہاں پر چھوٹے ہیں وہ کھڑے رہی وہ آئیں گے آپ کے پاس اور اپنی جو دماغ لگایا کہ پوچھنا شروع کی اب ادھر دوڑ رہے ہیں تو کہاں چلے گئے نہیں نظر آرہ تو نہیں نظر آئیں گے اچھا اگر پھر بھی نظر نہیں آسکے تو آپ کو ہوتل جیسے آپ پہنچ رہے ہیں جو آپ کے پاس یہ ہے کارڈ ہے جو کارڈ ہے وہ کارڈ اپنے پاس رکھے رہے ہیں پولیس والے کو یا حرم میں جو لوگ موجود ہیں ان کو کارڈ دیں الحمدلللہ اس حکومت نے ایک گروہ کو ایسا متین کیا ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کے صحیح مقام پر لے جا کر پہنے پیلے پیلے لباس میں موجود ہوتے ہیں پیلے جیکٹ پہنے ہوئے آپ ان تک جائیں اپنا کارڈ دیں ان کو اتمنان سے وہ آپ کو لے کر جائیں گے اور اپنے جگہ پہ چھوڑ دیں گے کہیں گھبرانے کی کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل ایسی جگہ پر ہیں جہاں جمانے زمانے جاہلیت میں بھی یہ تو اسلام ہے زمانے جاہلیت میں بھی اگر آدمی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا نہیں مارتا تھا اللہ نے فرمائے جو داقل ہو گیا وہ امن پا گیا محفوظ ہو گیا اب اس کے بعد آئیے یہ مکت المکرمہ ہے وہاں آپ پہنچ گئے جدہ سے گھر پہنچ ہوتل میں جا کر سامان رکھئے نہایت اتمنان سے اگر تھکاوٹ ہے کچھ لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہ ایسا نہیں ہوای جہاز جل گیا جدہ میں ائرپورٹ میں ہوای جہاز سے نکلتے تھک جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہوتل پہنچ رہے سامان اتمنان سے رکھ دیں ہوتل میں سو جائیں سو جائیے اب کچھ لوگ کہتے ہیں احرام میں سو رہے ہو تو احرام میں نہیں سو سکتے بلکل سو سکتے ہیں تھکانے کی ضرورت نہیں کچھ حاجی ایسا کرتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں سٹیمنا پورا رہتا ابھی تواف پہ تواف کر رہے ہیں ادھر سودھر بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ٹھیک حج کے ایام آتے ہیں یہ مار پڑ جاتے ہیں دھوپ ہوتی ہے تیز زمزم کے لگے ہوئے ہیں اس میں تھنڈا پانی بھی ہے کوشش کیجئے نورمل پیجئے عام طور پر تھروٹ انفیکشن کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ وہی کول تھنڈا پانی پی پینے میں اچھا ضرور لگتا ہے لیکن اس کو پی کر کے آدمی بیمار ہوتا جس کام کے لئے اصل کام کے لئے آپ گئے ہیں اگر اس سے پہلے ہی آپ بیمار ہو گئے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کے بعد عمرہ کرنے کے لئے آپ وہاں سے نکلیں اس پورے راستے میں آپ کو تلبیہ کہنا ہے جہاں سے آپ نے احرام کی نیت کر لی اس کی فضیلت کیا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر تلبیہ احرام کہ لیا یا نیت میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد نگالہ موبائل اور اگر کسی کو پکجی کھیلنا ہے تو وہ پکجی میں لگا ہوا ہے کوئی کچھ اور میں لگا ہوا ہے اور ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کوئی ساتھ میں گیا ہے گر تو خان کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہاں احرام کے سامنے کھڑے ہو کر کے مکات کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہے ہیں سامنے والے کر رہے ہیں ہمارے تصویر اتارو پھوٹو لو دعا کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو نہیں لگا کر کے تھوڑا لو پھوٹو لو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول یاد آتا ہے ان کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی کوفہ کی ایک مسجد میں گئے نماز کے بعد تو کچھ آوازیں آ رہی تھیں ان کو مسجد سے تو پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی کیوں آوازیں آ رہی ہیں مسجد سے کہ لوگ حلقوں میں بیٹھ کر کے چنے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ کنکریوں کے اوپر تسبیح نہ پڑھیں کنکریوں کے اوپر یہ اپنے گناہوں کو گنیں کیونکہ اللہ نیکی کو نہیں بھولے گا تم گناہ کر کے بھول جاؤگے جو مقات پہ کھڑے ہو کے فوٹو کھچوارے ہو کہ اللہ رب العالمین بھول جائے گا کہ تم گئے تھے مقات پہ تم گئے تھے حج کرنے کے لئے خانہ کعبہ پہ جا کے جو سیلفی لے رہے ہو کہ اللہ بھول جائے گا کہ تم نے یہاں حاضری دی تھی بغیر اس کے توفیق سے تم وہاں پہنچ نہیں سکتے ہو اور اگر کوئی شخص یہ جا رہا ہے یا کوئی جا چکا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو چونے لیا ہے حضرت ابراہیم کی جو دعا ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کہ کر حضرت ابراہیم نے امت مسلمہ کو خاص کر دیا اور امت مسلمہ میں وہ لوگ جب حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے لوگ دبلی پتلی اٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر کے یعنی دور دراز مسافت سے سوار ہو کر کے آئیں گے کہ ان کی اٹنیاں دبلی ہو جائیں گی آئیں گے اور خانہ کعبہ یہ پہنچیں گے آج دیکھی وہ نظار آم دیکھ رہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ روح جس نے حضرت ابراہیم کے اس پکار پہ لبے کہا تھا وہ آج مکہ اور مدینہ جا سکتا ہے یہ نہایت اہمیت ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ ہو گیا اور ہم نے جمع کر دیا اور چلے جا رہے ہیں بڑی تقدیر چاہیے اس کے لئے بڑی قسمت چاہیے اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی چاہیے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ اس کا شکریہ دا کیجئے کھیل تماشا نہیں ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے سیلفی لے رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں جا کے اپنے منموجی جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کام کر رہے ہیں اب انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم اس کو کنٹینو کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین